کہ کیا پردیس میں چار مہینے زیادہ وقت گزار سکتے ہیں موسیٰ صاحب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لوگ کمائی کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے جوبز کے لیے باہر جاتے ہیں شادی شدہ ہوتے ہیں دو دو سال تین تین سال وہاں رہتے ہیں اور کئی ایسے واقعات ہیں آپ کی یقینا مشاہدے میں ہوں گے کہ پیچھے کافی ساری آزمائشیں ہیں ان کی جو بیوی ہیں وہ آزمائش امتلا ہوتی ہیں اس پر تفصیلی ذرا سے نبریف کر دیں آزمائش مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفظہ سے پوچھا تھا کہ عورت شہر کے بغیر کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے صحابیات تھی اور بھی دوسری صحابیات تھی ان سب نے کہا کہ انتہائی مدت عورت کی صبر کی چار مہینے اس بیس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین سرحدوں پر ہیں چار مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے گھر جائیں گے یہ وہ دور تھا جس وقت بے حیائی کا وہ طوفان نہیں تھا جو ہمارے معاشرے میں انٹرنیٹ پر بہودہ چیزیں ہیں اور جو کچھ معاشرے میں آج کل بے حیائی ہو رہی ہے واتس ایپ فیس بک کے ذریعے جو مرد اور عورت کے آپس میں رابطے ہو رہے ہیں یہ وہ چیزیں نہیں تھیں تو اتنا پاکیزہ دور تھا خولفہ راشدین کی حکومت تھی تو اس پاکیزہ دور میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت چار مہینے سے زیادہ شہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی اور اس کو گناہ میں پڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آج کے دور میں یہ کیسے کہا جائے گا کہ سال سال دو دو سال کے لیے اپنی بیوی سے دور رہا جائے جوان بیوی سے اور اس پر شیطان دسترس حاصل نہیں کرے گا تو جائز تو ہے سال کے آپ دس سال بھی رہ سکتے ہیں بیوی کی اجازت سے لیکن یہ چیز مشاہدے کے بھی خلاف ہے جو آج کل لوگوں کے مشاہدوں سے جو چیز سامنے آ رہی ہے اور تقوی کے بھی خلاف ہے تو فساد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم چار مہینے میں ایک مرتبہ اپنے گھر کا ضرور چکر لگائے جائے یا اپنے ساتھ اپنی زوجہ کو لے کر جائیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کسی بھی گناہ میں اگر آپ پڑھ گئی اور صرف عورت کو خطرہ نہیں ہے مرد کو بھی تو خطرہ ہے اور ایک سال اپنی بیوی کے بغیر رہ رہا ہے تو وہ کیسے اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے تو یہ اس رسم کو ختم کرنا چاہیے اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے جہاں تک جائز ناجائز کا مسئلہ ہے وہ تو ہے کہ بیوی کی اجازت کے بغیر اگر بیوی اجازت نہ دے پھر چار مہینے آپ اس سے زیادہ دور نہیں رہ سکتے اور اگر بیوی اجازت دیتی ہے لیکن آپ کو غالب گمان ہے کہ وہ کسی برائی میں مختلع ہو جائے گی تو بھی آپ کے لئے باہر رہنا جائز نہیں ہے یا تو اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ رکھا جائے یا اپنے ملک ہی میں جوب تلاش کی جائے